شرین اگر کا حج ہاؤس ہے جو بمنا میں واقعہ ہے وہاں پہ ایک چوری ہوئے ہیں جس میں دو سو کے قریب جو نلکے ہیں وہاں پہ چوری ہوئے ہیں ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ شرین اگر کے بمنا جو حج ہاؤس ہے وہاں پہ نلکے چوری ہوئے ہیں دو سو کے قریب جو نلکے ہیں وہاں پہ چوری ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی جمعہ کشمیر وادیہ کشمیر میں بہت ساری ایسی جو مساجد ہے یا درگائے ہیں یا باقی جو چاہے گردوارہ ہیں وہاں پہ بھی چوری کے واقعہ سامنے آئے ہیں جس میں بیٹریز ہو انورٹر ہو یا باقی جو نلکے ہیں وہ چوری ہوئے ہیں لیکن آج جو کشمیر کا جو حج ہاؤس ہے جو بمنا میں واقعہ ہے وہاں پہ ابھی جو ہے چوری کا واقعہ پیش آیا جس میں دو سو کے قریب جو ہے نلکے جو ہے وہ چوری وہاں پہ ہوئے ہیں ابھی ہم نے جو حج آفیسر ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہی جو ہے ہم یہ کلیر کر پائیں گے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جنہوں نے یہ کام انجام دیا ان کے خلاف بازار پر طور ایف آئی آر لانچ کیا جائے گا جنہوں نے یہ کام انجام دیا اس سے پہلے ہی شری نگر میں بھی ایسے واقعہ لگتار بڑھتے جارے اور ابھی بمنا جو ہے حج ہاؤس وہاں پہ ابھی چوری کا ایک واقعہ پیش آئے جس میں دو سو کے قریب جو نلکے ہیں وہ چوری ہوئے اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ یہاں پہ مساجد ہو گردوارہ ہو ٹیمپلز ہو یا شرائنز یہاں کے ہو وہاں پہ چوری کے واقعہ پیش آتے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سنگر کا جو حج ہاؤس ہے وہاں اس کو بھی بکچا نہیں گیا گی وہاں پہ بھی دو سو کے قریب جو نلکے ہیں جو لگے ہوئے تھے جو یوز ہوئے تھے یوزڈ ہے وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ چوری ہوئے وہ دو سو کے قریب جو نلکے ہیں وہ چوری ہوئے یہ ایک دکت کبر ہے اور افسوسنا خبر یہ ہے کہ اب حج ہاؤس ہو مساجد ہو گردوارہ ہو ٹیمپلز ہو کوئی بھی جو ریلیجس پلیسز ہیں ان کو بکچا نہیں جاتا ہے تو سنگر پلیس نے اس سے پہلے بھی کاروائیا کیا جس میں ایک یا جو نکی پورا علاقہ کے ایک جو وہاں کا شخص ہے اس کو پگڑا گیا ہے ایک فیک گن جو پسٹل وہ دکھا رہا تھا تو اس کے بعد ہی سنگر نے بہت سارے ایسے کیسز واقعہ شرین اگر کا چمکی علاقہ وہاں پہ بھی نلکے چوری ہوئے وہاں پہ گیزر چوری ہوئے لیکن یہ افسوسنا خبر ابھی شرین اگر کے بمنا علاقے سے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو حج ہاؤس ہے وہاں پہ چوری کا واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ بازارتہ طور دو سو کے قریب جو نلکے ہیں وہ چوری ہوئے ہیں جو حج آفیس آ رہے ہیں عبدالسلام میر صاحب ان سے ہم نے ابھی فون لائن پہ بات کی ہے ان نے کہا کہ ہم پہلے سی سی کی بھی فٹی جو ہے وہ چیک کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم فارمل کمپلینٹ اور ایف ایر ان کے خلاف درج کریں گے جنہوں نے یہ واقعہ انجام دیا ہے اور میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ شرین اگر کا چمکی علاقہ کچھ ہی دن پہلے وہاں پہ بھی نلکے چوری ہوئے کیونکہ یہ خبر اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں کی جو ریلجس پلیسز ہیں ان کو اب بخشا نہیں جاتا ہے ابھی جو حج ہاؤس ہے کچھ ہی ماہ پہلے وہی سے جو حاجی ہے وہ شرین اگر سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہی حاجیوں نے وہ نلکے یوز کیے تھے لیکن شرمناک خبر یہ ہے کہ وہاں پہ ان جو نلکے ہیں ان کو نہیں بخشا گیا ہے شرین اگر حج ہاؤس میں وہاں پہ دو سو کے قریب جو نلکے ہیں ان کو چوری کیا گیا ہے شرین اگر پلیس کو چاہیے کہ سکت سے سکت ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے باقی بھی اپ ڈیٹس آپ کو پل پل دیتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانئے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو موسیقی